اوہ دنیا دار ان لوگ جو تھے اوہ نوجوان جو تھے ان لوگوں نے سمجھا کوئی کھانے کے چیز بٹ رہی ہوگی اپنے مفاد کے چیز بٹ رہی ہوگی اللہ وکبر اللہ نے وہ سوچا کہ گلہ بٹ رہا ہوگا چینی بٹ رہا ہوگا اور کوٹے دار کوئی جو ہے اللہ وقت تیل بات رہا ہوگا اسی نشے میں اوہ لوگ مچدین نوی کے دب دروازے پہنچو پہنچے تو ایک دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا ہے تو دیکھتا کیا ہے نہ تو کوئی لینے والا نظر آ رہا ہے نہ تو کوئی دینے والا نظر آ رہا ہے دوسرا دوسری طرف دیکھ رہا ہے وہاں بھی نہ تو کوئی لینے والا ہے نہ تو کوئی دینے والا ہے جتنے نوجوان تھے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں مگر نہ تو کوئی دینے والا نظر آ رہا تھا نہ تو کوئی لینے والا نظر آ رہا تھا ان لوگوں کا میجاز سے تھا کہ ہم کو تو ایسا لگتا ہے یہ ہمیں بے کوپ بنا رہے ہیں حضرت ابو حریرہ ہم کو چکمہ دے رکھا ہے اللہ وقت پر ایک نے کہا نہیں یار جب انہوں نے فرما جا ہے تو یہاں پہ کوئی نے کوئی چیز آئے کوئی نے کوئی باٹنے والا ہوگا کوئی نے کوئی لینے والا ہوگا اتنا کہنا تھا ایک آدم اسی میں سے اور اندر جاتا ہے اور گیٹ کے اندر جب قدم رکھا تو تنہائی میں دیکھ رہا ہے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے پھر ایک نے اور اندر جا کے لکے دیکھا مسجد نوی کے اندر اپنے نگاہ کو دوڑاتا ہے تو اس میں کیا دیکھ رہا ہے کوئی تلاوت کر رہا ہے سبحان اللہ کوئی سجدے میں ہے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کوئی رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے اپنی گناہوں کی مغفرت کے لئے رو رہا ہے کوئی قومہ میں ہے کوئی جلسہ میں ہے کوئی قود میں ہے کوئی تشوت میں ہے اللہ وقت پر دیکھ کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب پیچھے ہٹا ہٹنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کیا دیکھا کہا یار یہاں بھی کوئی لینے والا نہیں ہے یہاں بھی کوئی لینے والا نہیں ہے تیسرے نے کیا دیکھا تو نے کہا یار میں نے یہی دیکھا کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی سجدے میں ہے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کوئی رب کے بارگاہ میں رو کر کے معافی مانگ مانگ پر کے اپنے گناہوں کی مغفرت چائے رہا ہے وہاں سب نیک کام کر رہے ہیں اوہ لوگ پیچھے ہٹے اور ہٹنے کے بعد باہر آگئے کہا ایسا ہے اب چلو تم چلو ہم چلتے ہیں حضرت ابو حریرہ کے بارگاہ میں ہم پہنچتے ہیں حضور آپ نے کہا اوہ مصطفیٰ جانِ رحمت کی میراغ پٹ رہی ہے ہم لوگ وہاں پہنچے نہ تو کوئی دینے والا ہے نہ تو کوئی لینے والا ہے آپ نے ہم کو چکمہ دے دیا اوہ لوگ قدم بڑھا کر کے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں حضرت ابو حریرہ آپ نے تو غضب کر دیا ہے ہم لوگ تو اپنے قوم کام میں مہتے ہیں اپنے کام میں مشکول تھے ہم دنیا کا کام کر رہے تھے یا کسی چیز کا کام کر رہے تھے آپ نے ہمارے کام میں دخل اندازی دیا ہے آپ نے فرمایا وان نبی کی میراث پٹ رہی ہے ہم لوگ پہنچے دیکھیں وہاں تو کچھ نہیں ہے نہ تو کوئی لینے والا ہے نہ تو کوئی دینے والا ہے لوگوں نے دیکھا ارے کچھ دیکھا ایک ان میں سے طلب کے بولتا ہے کہ ہم تو کسی کو لیتے نہیں دیکھا نہ تو دیتے ہوئے دیکھا ہے صرف ہاں میں نے اتنا دیکھا کہ مسجد نوی میں جب میں نے نگاہ کو ڈالی ہے تو خدا کی قسم کوئی سجدے میں ہے کوئی قرآن کی تلابت کر رہا ہے کوئی رب کے بارگاہ میں رو رو کر کی دعا ماغ رہا ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے اے نادانوں ارے خدا کی قسم وہی نبی کی میراث ہے سبحان اللہ وہی نبی کی میراث ہے اب اس میراث سے ہم بہت کو سو دور نظر آتے ہیں اس میراث کے لیے ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں آج اگر ہمارے اندر دین کی تعلیم ہوتی قرآن مقدس کے اورات ملٹے ہوتے حدیث پاک کی کتابوں کو سامنے رکھا ہوتا تو خدا کی قسم صحابے کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہوتی ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے اگر اس پہ عمل کر لے جاتے تو ہماری دنیا بھی سمر جاتی اور آخرت بھی سمر جاتی قرآن اعلان فرما رہا ہے میوتی رسولہ فقد اتا اللہ اتاتے رسول اتاتے خدا ہے آؤ انسان ہو کر کے ہم نبی کی اتات نہیں کرتے ہیں صدیق اکبر کی اتات نہیں کرتے عمر فاروق اعظم کی اتات نہیں کرتے عثمان غنے کی اتات نہیں کرتے صحابے کرام کی زندگی پر عمل نہیں کرتے صحابہ کو ایک طرف دیکھو صحابہ کے غلاموں کے نقش قدم پر ہم چلنے کے لیے تجار نہیں ہوتے جس کے وجہ سے ہم پیچھے نظران ہیں جس کے وجہ سے ہمارے گھروں کے اوپر یہ حالت کے پردے پڑے ہوئے ہیں آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں اس لئے اچھی چیز مجھے نظر نہیں جاتی آج گھر گھر میں نوجوان کے ہاتھوں میں موبائل نظر آتا ہے ننگے سینے نظر آتی ہے ارے کبھی آپ نے دیکھا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر او ننگی سین میں کیا نظر آتا ہے آپ کو اللہ وقت پر ننگی سین دیکھ کر کے آپ حضی اور مسکری کرتے ہو آؤ دیکھو ایک جانور کی بات ہے نبیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم جنگل سے گزر رہے ہیں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں اتنے باواز آتی ہے اتنے منی یا رسول اللہ اتنے منی یا رسول اللہ اتنے منی یا رسول اللہ میرے سرکار کے کان تک جب آواز پہنچتی ہے میرے سرکار نے قدم بڑھانا سرو کر دیا تم پہنچے پہنچنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا اللہ وقت پر ایک جھرنی ہے جو جال میں الجی ہوئی ہے وہ مقیت ہو چکی ہے حضر النبی قونین فرماتے ہیں ما حاجتا قیبتا تمہاری کیا حاجت ہے کہا یا رسول اللہ انہ لی خشفینے فی حاجت جبر یا رسول اللہ اس پہاڑ کے خوہ میں اس پہاڑ کے چکانوں کے بیت میں ہمارے دو بچے ہیں میں ان کو چھوڑ کر کے آئی ہوں یا رسول اللہ میں مقیت ہو چکی ہوں مجھے قید کر لیا گیا ہے اے میرے یا کامدینے کے تاجدار آپ رحمت اللی العالمین ہے سید المرسلین ہے تہا اور یاسین ہے آپ کے بارگاہ میں ہر دکھا اور درد کی دبا ملتی ہے جو بھی آپ کے بارگاہ میں ارادہ لے کے آتا ہے کبھی مایوس ہو کر کے نہیں جاتا ہے اے میرے یا کامدینے کے تاجدار مجھے رہا فرما دیچئے میں جلدی سے اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کھانا کھلا کر کے میں واپس ہو جاؤں گی اللہ وقت پر میرے مصطفیٰ کی نگاہ ناز دیکھ رہی تھے اے جانور ہے جانور مگر میرے وعدہ کے خلاق کبھی نہیں کر سکتے اللہ وقت پر اپنے رہا کر دیا کرنے کے بعد چلی گئی آنے کے بعد اپنے بچوں کو کھلایا پلایا اس کے بعد وہ چود بھی آ کر کے حاضری دے دیتی ہے اے مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی دعویٰ کرنے والوں مسلمان ہماری آنکھیں کب کھولے گی ہمارے تاریخی پردے کب ہٹیں گے اللہ وقت پر جب آپ کے قلب پر یائی واللزینا آمانو تقاللہ کی آئیت جب اس پہ تم عمل کرو گے اسی وقت آپ کے دل سے غفلت کے پردے ہٹ جانگے اور جس دن غفلت کے پردے ہٹیں گے ہماری تنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو اہدنے سراتے مستقیم پر چلنے کی توفیق اور رفیق کا فرمائے عطاعت کی بات آگئی ہے ایک اور سن لیجے حدیث پاک سن لیجے حضرت قطعبہ بن نوبان رضی اللہ تعالی عنہو ہے رسول کونین صلی اللہ صلی اللہ کی محبت میں تڑپ جاتے ہیں تڑپنے کے بعد خواہش ہوئی کہ میں چلوں سرکار کے بارگاہ میں اللہ وہ رات تھی اور ادھیری رات تھی رمجن کی برسات تھی اسی ادھیری رات میں سرکار کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور دینے کے بعد اللہ حضرت پر مطمئن ہو جاتے ہیں نبی کا چہرہ سامنے ہوتا ہے نبی کا جلوہ سامنے ہوتا ہے اور جب نبی کا جلوہ سامنے ہوتا ہے قلب منور نظر آ رہا ہے اللہ عق بھک پر اس کے بار رات زیادہ گزر جاتی ہے اللہ عق آپ کے اس عفت کے مارگاہ میں بیٹھے بیٹھے رات زیادہ گزر گئی نبی ایک کونین کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر جانا چاہتا ہوں مگر میرے آقا نے اے نہیں فرما جا دیکھو ادھیری رات ہے رمجم کی برسات ہے اللہ وقت پر تم کیسے جاؤ گے ادھیری رات ہے تم کیسے گھر پہنچو گے میرے سرکار کچھ نہیں فرماتے بلکہ فرماتے اے قطادہ ذرا پھیر جاؤ او جب پھیر جاتے ہیں تو میرے سرکار ایک خجور کے جھاڑ کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک تہنی کو توڑا اور توڑنے کے بعد میں اللہ وقت پر قریب آتے ہیں کہ اے حضرتِ قطادہ ذرا قریب آجاؤ او قریب پہنچتے میرے سرکار فرماتے ہیں او قالم تلک بہی فَإِنَّهُ سَيُّذِيُّ لَكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَا شَرْ وَمِنْ خَلْفِكَا شَرْ اے قطادہ اس جو ہے تہنی کو اپنے ہاتھ میں لے لو قسم خدا کی یعنی دس ہاتھ آگے روشنی کرے گی دس ہاتھ پیچھے روشنی کرے گی تو دوستو جب مصطفیٰ کی ہاتھ میں ایک تہنی ہو جائے تو روشنی کا کام کرنے لگتی ہے تو جس کے سینے میں نبی کا عشق ہو جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا جب ان کی گدہ پھر دیتے ہیں شہانِ زمانے کی جھولی اور محتاج کا جبھی عالم ہے تو میرے سرکار کا عالم کیا ہوگا مدینہ کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا قرآن اعلان فرما رہا ہے میتیر رسولہ فقط عطا اللہ جس نے رسول کی عطاعت تھی اتنے خداوند قدوس کی عطاعت میں کامیاب ہو گیا استغفراللہ ربی من کل زمبی وآدوب وآلی حواخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم